ہلو پیارے دوستوں سواگت ہے آپ کا انٹرویو کلاسز میں بات کریں گے اپنے واشک پریقصہ دو جا چوبیس کقصہ نائنٹھ کے وشے راجستان کا سواتن ترتا آندولن ایوم سوری پرمپرا کے پیپر کے سلیوشن کے بارے میں اگر آپ چینل پہ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیگا کیونکہ آپ کے لئے یہاں پہ اپنے سبھی وشے جو ہے ان سبھی کی اوریجنل پیپر کا سلیوشن اور ان کے لئے most important questions جو آپ کے اگزام میں بنتے ہیں اور انہی میں سے آئیں گے وہ سارے آپ کو یہاں پہ مل جائیں گے ٹھیک ہے اور آپ کے 10th کے لئے بہترین content available ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیگا ٹھیک ہے چلے سٹارٹ کرتے ہیں اپنے جس میں سب سے پہلا ہم سے پریشن پوچھا گیا کہ راجستان میں 1877 کی قرانتی کا آرمب کس دنہ کو ہوا تھا کون سے تاریخ کو ہوا تھا تو یہ ہوا تھا اپنے 28 مئی 1877 کو اور یہ پوچھ لے کہ کہاں ہوا تھا تو ہم کہیں گے یہ ہوا تھا اپنے نصیر آباد میں نصیر آباد میں ٹھیک ہے نصیر آباد میں اس کے شروعات ہوئی تھی اگلا question ہے 1823 اسوی میں انگریزوں نے سب سے انت میں راجستان کی کسریہ ست کے ساتھ سندھی کی تھی تو سب سے لاشٹ میں انہوں نے سندھی کی تھی انگریزوں نے سیروہی کے ساتھ option اپنا کیا ہو جائے گا سی کریکٹ ہو جائے گا اگلا دیکھتے ہیں question ہے چیتاؤں نیرہ چونگٹیا کس کی رچنا ہے تو یہ کس کی رچنا ہے یہ رچنا ہے اپنے کیسری سنگھ بارٹ کی ٹھیک ہے نا option بہ کریکٹ ہوگا تھاکور کیسری سنگھ بارٹ ٹھیک ہے اگلا پرشن ہے کہ سماچار پتر جو ہے اپنا پرتاب اس کے سمپادہ کون تھے تو دھیان رکھے گا ویجے سنگھ پتھ یہ کریکٹ آنسر ہوگا لیکن اس کے شروعات اور شروعات میں پرتاب سنسطہ پہ کون تھے تو وہ تھے اپنے گانیش شنکر ویدیار تھی ٹھیک ہے نا دیان رکھئے گا اگلا دیکھتے ہیں next question ہے اپنا کہ میر وارہ بٹالین کا مکھیالے کہاں اس تھی تھا تو میر وارہ کا آپ کو بتانا ہے کہ ادھے پور بیعور نصیر آباد یا پھر نیمچ تو یہ کہا تھا یہ تھا اپنے بیعور میں ٹھیک ہے میر وارہ کا بٹالین مکھیالے بیعور اگلا question دیکھتے ہیں اپنے بغت پنت کے پرتی پادک کون تھے بغت پنت کے پرتی پادک کون تھے تو آنسر لکھیں گے گوویندگیری ٹھیک ہے نا گوویندگیری option اپنا سر correct ہو جائے گا ٹھیک ہے اگلا question دیکھتے ہیں یہ کی آندولن کس نے پرارمب کیا تھا تو یہ کی آندولن کس نے چلایا تھا option اے گوویندگیری ویجے سین پتھیک مانکی لال ورما یا موتی لال تیجاوت تو correct answer کیا ہوگا اپنا موتی لال تیجاوت انہوں نے ایک آندولن چلایا تھا ٹھیک ہے next پرشنے اپنا 1919 میں راجستان سیوہ سنگ کی اسطحپنا کہاں ہوئی تھی تو یہ اپنے اسطحپنا کہاں کی گئی تھی تو وردہ میں کی گئی تھی ٹھیک ہے نا اور راجستان سیوہ سنگ اس کی اسطحپنا کی کس نے تھی تو ارجنلہ سیٹھی تین نامیاد رکھنے ارجنلہ سیٹھی کیسری سیم بارٹ اور ویجے سنگ پتھی ان تینوں لوگوں نے ملکے کی تھی کس کی راجستان سیوہ سنگ کی 1919 میں بہت ایمپورٹنٹ کوشن ہے اور وردہ میں کی تھی ٹھیک ہے وردہ ٹھیک ہے اگلا کوشن دیکھتے ہیں ورہت راجستان کی رازدانی کا چین کرنے کی سمیتی کس کی عدیقستان میں بنی تھی مطلب جب ورہت راجستان بن رہا تھا تو جو سمیتی بنی تھی وہ کس کی عدیقستان بنی تھی تو آنسر ہوگا اپنا پی ستی نارین را ان کی عدیقستان میں بنی تھی ٹھیک ہے اگلا دیکھتے ہیں اگلا پرشن ہے اپنے پلواما حملہ کب ہوا تھا تو یہ ہوا تھا اپنے چبدہ فروری 1919 کو یہ option کریکٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے پھر آپ سے یہاں دو نمبر کے question پوچھے گئے تھے اب آپ سے خند بہ اس میں بھی دو اور تین چار نمبر کے question پوچھے جائیں گے جس میں آپ سے پہلا پرشن پوچھا گیا ہے کہ راجستان کے ان تین پرمکستانوں کے نام لکھئے جہاں 1800 ستہ ان کے ویدرو ہوئے تھے تو یہ تین پرمکستان ہم کیا بتا سکتے ہیں کہ جتنی بھی چھامنیا تھے ان سب میں ویدرو ہوا تھا جیسے آپ نے ہم بتا دیں گے نیمچ ٹھیک ہے یہاں پہ ہوا ٹھیک ہے ایرینپورا ایرینپورا ٹھیک ہے دیولی نصیر آباد ٹھیک ہے انہوں میں دھیان رگنا اور آپ جانتے ہیں کہ نصیر آباد میں سب سے پہلے ہوا تھا سینک ویدرو ٹھیک ہے تو یہ آپ کو نام لکھنے اور ان کے بارے میں یہ بھی آپ بتا سکتے ہیں کہ نصیر آباد سب سے پہلی جگہ تھی جہاں پہ سینک ویدرو ہوا تھا اور کب ہوا تھا ابھی اپنے بات کی اٹھائیس مئی کو ہوا تھا اٹھائیس مئی اٹھائیس سو ستہ ان کو ہوا تھا اور چھاونیا کون کونسی تھی اپنے راجستان میں تو راجستان نصیر آباد تھی نیمچ بیعور ایرینپورا کھیر وارا اور دیولی یہ دھیان رکھنا ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں ایمپورٹنٹ کوئیشن یہاں سے ایک اور بنتا ہے کہ اپنے اس میں یہ چھاونیا تھے اس میں ایک دامودرداس راتھی جو تھے ان کو بھاماسہ کہا جاتا اس سواتنترتہ سنگرام کا کس کو دامودرداس دامودر داس راتھی ٹھیک ہے دامودرداس راتھی کو کیا کہتے ہیں بھاماسہ کہتے ہیں سواتنترتہ سنگرام کا ٹھیک ہے یہ دھیان رکھنا یہ کون ہے اپنے بھاماسہ بھاماسہ ٹھیک ہے یہ دھیان رکھنا اگلا دیکھتے ہیں اپنے اٹھارسو ستہون کے سواتنترتہ سنگرام میں برٹیش شاشر نے سرو پرطم راجستان کے کس قرانتی کاری کو فانسی پر لٹکا ہے یہ آنسر آپ کو کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے ٹھیک ہے اس کا آنسر ضرور بتائیے گا اگلا دیکھتے ہیں اپنے ڈنگرپور جلے کہ راستہ پال گرام میں کس قرانتی کاری کی اسمرتی میں اسمارک بنا ہوئے تو یہ آپ جانتے ہیں ٹھیک ہے کس کی اسمرتی میں بنا ہوئے ہیں وہاں پہ یہ بنا ہوئے ہیں اپنے کالی بھائی کی اسمرتی میں کالی بھائی ٹھیک ہے اگلا question دیکھتے ہیں اپنے اکھیل بھارتی دیسی لوگ پریشت کی استھاپنا کب ہوئی تھی تو یہ ہوئی تھی اپنے 31 دسمبر 31 دسمبر 1945 یہ لکھ دیجئے ٹھیک ہے 31 دسمبر 1945 کو پھر اپنے کی میوار بھیل کور کا مکھیا لے کہاں استثت ہے تو میوار بھیل کور کا مکھیا لے کہاں تو یہ ادھے پور راجی کے کھیر وارڈا میں کہاں پہ ادھے پور ادھے پور راجی کے کہاں پہ کھیر وارڈا میں یہ دھیان رکھے گا ٹھیک ہے اور یہاں سے کوشن تھوڑے بڑے کوشن آپ سے پوچھے جائیں گے جس میں آپ سے پوچھے جائیں گے کہ راجی میوار یوگدان کورن کی جی ویجی سنگ پتھک کی بھومی کا ہوگی اور راجی سی سی سنگ کے مکھی اتیش کیا تھے ٹھیک ہے یہ چار نمبر پھر پانچ نمبر کے کوشن اور تھوڑے بڑے کوشن آپ سے پوچھے جائیں گے تو اس پرکار سے آپ کے پیپر رہنے والا ان کوشن کو آپ اچھے سے تیار کر لیجی گا کیونکہ اسی ٹائپ کے کوشن آپ کے exam میں بنیں گے ٹھیک ہے تو ملتے نیکس پارٹ میں بہتر رنگ سے تیاری کرتا رہے کوئی سمجھ ہوئے تو آپ سیکشن پوچھ سکتے ہیں باقی آپ کے لئے بہتر رنگ کنٹ یہ آویلی ہے ٹھیک ہے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دوست ساتھ ویڈیو شیئر کرنا نہیں بھول